اقلیتوں کا پارلیمانی سیکرٹی ہے ضرور جب وزیراعلا کو یہ لسٹ دیا گیا جس میں چھ سو سے زیادہ افراد کے نام ہے لسٹ دیا گیا ہے بائی نیم ہے جناب چیرون صاحب ان چھ سو بائیس یا پچاس ارکان میں ایک بھی ایسا مقصد جو بندہ جائے اس کے لسٹ میں کیوں نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بات بات یہ weekends جناب چیرمن صاحب ایک منٹ بات کا بات نہ کرئا ہے جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن صاحب یہ داکھت کرو میں سے پوریس طرق sex جا پہنی estatی، جکا تم Eighth empat ڈاکت پوری한데 نیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک جنب چیرمن صاحب یہ طفت ہوتا ہے جناب چیرمن صاحب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اقلیت کے لیے اس نے کرسمس کے موقع پہ دیا تھا اس موقع پہ تو یہ منظور نہیں ہوا جب ایسٹر کا موقع ہے وہ بھی اقلیتیوں کے ایک تیوار تھا تو محزیز نمائندہ جو ہے اس کرسچن محزیز نمائندہ جو ہے اسی برادری سے تعلق رکھتا ہے کم از کم اخلاقی جو وہ ہوتی ہے اس مجلس میں تو اس کو بلائی جاتا ہے کہ اس کی برادری آ رہا ہے وہ کم از کم کسی مبارک بادی کے لیے بلکل محزیز چیرمن صاحب چیرمن صاحب اب یہ اب یہ حکومت جو ہے بلکل جو ہے سیاسی رشوت کے طور پر اپنے دوستوں کو نواز رہا ہے یہ پچیس پچیس لاکھ پچیس لاکھ پچیس اور محزیز رکن جو ہے اسی طرح جو ہے میرے خیال میں جب ہمارے عیسائی اقلیتی جو برادری ہے ان کے قبرستانوں پہ بھی قبضہ کرنے والے لوگوں میں بہت سارے دوست شامل ہیں ان کے کواٹروں پہ قبضہ کرنے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ شامل ہیں یہ دوست بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کی تعداد کم ہے جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب ہر چیز کو اس وقت قبضہ کیا جارہا پچیس لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں تھی حضیر اعلیٰ کو قائد آوان کو جورت کا مظاہرہ کرنی چاہی تھی اس تہوار کے موقع پر اس کی فوری منظوری دینی چاہی تھی خود بھی اس میں موجود رہتا دنیش کو بھی بلاتا اس کو بھی بلاتا تو کسی کو دل کو میرے خیال میں پھر یہ نہیں ہوتا اب یہ اس موقع پہ تو ان کو نہیں دیا جس طرح میرے دوست نے کہا جب دیکھا کہ یہ بی این پی کا ممبر ہے اس کو طول دے کر اسٹر کے موقع پر جو ان کے حوالے کر دیا گیا یہ سیاسی رشوت ہے اس کی میں کہتا ہوں چانبین ہونی چاہیے یہ کون لوگ ہے کس نے لائے جب چھے سب پچاس ارکان میں سے کمیٹی بناو جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب آوکے ملک صاحب شکریہ ملک صاحب جناب سپیکر جناب سپیکر صاحب اب مزید سیاسی رشوت نہیں چلے گا پی ایس ڈی پی کا یہی آلت ہوا آپ لوگوں نے یہاں پہ نعرے لگائے چیخیں چلائے ہم لوگوں نے آج وہ پی ایس ڈی پی لیپس ہو گیا یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب دے حکومت ہے یہ سارے دوست ہے جناب سپیکر صاحب نیا نیا آنے والا پی ایس ڈی پی بن رہا ہے نیا آنے والا پی ایس ڈی پی بلوچستان کے لیے بن رہا ہے صرف حکومت کے عراقین کے لیے نہیں بن رہا ہے کہ وہ مکمکہ کر کے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آنے والا انیس اور بیس کا پی ایس ڈی پی رہا ہے حکومتی موقف ظاہر بنیدی صاحب جناب جناب سپیکر صاحب اس کو ہم موقع دے دیں گے لیکن لیکن ایک ملک صاحب ملک صاحب بات کر دیں گے ایک میٹ جناب 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 سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ اب نہیں جواب ابھی جب سپیکر ایک میٹ سپیکر ایک آپ 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 بات وہ شیئر دیا ہے مجھے میں بات کر رہا ہوں آپ بیٹھے آپ تشریف رکھیں ملک صاحب مختصر کر لیں مختصر کر لیں جناب جناب سپیکر صاحب یہ مداخلت کر رہا ہے جب آپ یہ میں چھیر دیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بار بار کبھی شمال سے کوئی اٹھتا ہے کبھی جنوب سے اٹھتا ہے اس پہ ابھی نہ اس نہیں جناب میں نے جواب کے لئے ان کو فلور دے دیا ہے آپ کا موقع سامنے آگئے ملک صاحب جناب سپیکر صاحب ان پہ ناگوار گزری ہے میں کچھ آگے بڑھوں گا کچھ اور چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس وقت اس وقت دیکھیں گھر یہ ملک صاحب یہ زیرو آور میں بہت ساری ویبی ہے جناب سپیکر صاحب یہ اس کو بھی موقع نہیں ملے گا ملک صاحب پانٹ آف ہورڈ ہے اور آپ ایک جنوب سے جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا یہ اٹھ کر بات کرتا ہے جب ہمارے معزز رکن اٹھ کر بات کرتا ہے پھر یہ بھی بات نہیں کر سکتا جناب سپیکر صاحب آپ کا موقع سامنے آگئے اس کو بیٹھا جناب سپیکر صاحب اس کے بعد پر آپ بات کر دے میں بات کروں گا پھر وہ جوام دے دے جناب سپیکر صاحب میں دوبارہ بات کروں گا جناب سپیکر صاحب جانب داری آپ موقع سامنے آگئے آپ جانب داری سے نہیں سکتا ہے بہتر لانگو صاحب آپ کو نہیں ہمینی فلور ربی اگر آپ نے اس دن بات جناب سپیکر صاحب جب آپ اس دن آزار کمیونیٹی کی بات کر رہے تھے یہ تمام کرسیاں خالی تھی آپ جو ہے پوزیشن سے مخاطب تھے آج پھر کیوں آپ کا سٹوڈین برکر پھر ان کی طرف دیکھتا ہے آپ کی سر نیچے ہو جاتا ہے جناب سپیکر آپ کا سٹوڈین ہے بلکل یہی بات ہے یہی بات ہے جناب سپیکر صاحب میں بات کروں گا میں بات کروں گا نہیں چلے گا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا آرہ اندار پلیس جناب سپیکر صاحب آپ ہماری بات سنوئے ایک بات کریں گے نا آپ لوگ ہمارے ایوان کا تقدس آپ لوگ پامال کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب بیٹ آپ لوگ کرنے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جناب چیرمن صاحب دیکھیں آپ لوگ دیڈکٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے مجھے اپنا کام اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ملک صاحب آپ اس طرح یہ تاثر نہ دے میں مسائسل آبی لوگوں سے مخاطر ہوں جناب چیرمن صاحب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح جناب چیرمن صاحب آج یہ کرسید یہ چیرمن جانب دار جناب چیرمن صاحب ملک صاحب آپ کا موقع سامنے آگیا آپ کی بات ختم ہوگی اس کے بعد پھر آپ نے آپ اس کو بٹھاؤ جناب سپیکر صاحب آپ اس کو بٹھاؤ آپ سب کو بٹھاؤ پھر میں بات کروں گا آپ ان کا موقع سامنے آگیا آپ اختلاق صاحب آپ جواب تو سنیں جانب داری ہے جانب داری ہے جناب داری ہے جناب بیٹ جائے بیٹ جائے ملک صاحب اوکی بیٹ سکتے ہیں ملک شاواری صاحب ملک شاواری صاحب ملک شاواری صاحب جناب چہرمیں صاحب جناب چہرمیں صاحب جناب چہرمیں صاحب جناب چہرمیں صاحب بنچ بیٹر ملک صاحب لیکن ایک بات کرلی ولیک صاحب لیکن کنکولیڈ کرلی ایک من kwéc نے چھوٹی چی باتھ نہیں میں ختم کر رہا ہوں میانے سے ختم چھوٹی 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 Char Online آپ شکنی کم کی باتم کی طرح سے جواب آئے گا کوئی طریقہ بنا لے کوئی طریقہ کار دے کر لے یعنی یہ کہ بل باسترین کار نہیں ہے کہ آپ سب اٹھ جائے میرے بات کے دوران نہیں آپ آپ کر لے نہیں آپ کہتے بات کر رہے وہ کہتے رک جائے آپ تو اس پر کر لے کہ آپ مجھے وہ جانتے دیگا مولک صاحب آپ سن لے تو صحیح ابھی دیکھے پوائنٹ آپ کی میں نے آپ کو فلور دے دیا بولے ایک ترخیقار کے تیت بولے ایک نظم اضبت کے تیت بولے آپ کے پاس دیکھیں آپ کے ہمارے پاس رول رول کے مطابق تو بولی کم سکتے سب کا ضائع کیا آپ بیچ پہ آکے مسلسل بولے جانے چنا بیس پنکر صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب پیشت بات کر لے تین منٹ میں پانچ منٹ میں اپنی بات مکمل کر لے پھر حکومت کی طرف سے چاہے جنیس کے مطلق سوال ہو چاہے آپ کسی اپنے حکومت سے مطلق ہو ازغر خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دیا مہربانی چناب سپیکر صاحب ابھی آپ سنیں ایک منٹ کیونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہا ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب جناب چیرمن صاحب ابھی پھر آپ بولیں گے پانچ منٹ میں واند اپ کرو ابھی چاہے کو بیٹھاو پانچ منٹ میں واند اپ کرو سادا کتنا صاحب بے جائیں کلک جناب سپیکر صاحب بات سنیں شرمین صاحب جناب شرمین صاحب جناب شرمین صاحب جناب شرمین صاحب جل ہے کہ بعد میں ہم اٹھ کر جو ہے تسلی سے بات کریں گے آپ بے غم رہے ہم لوگوں میں بھی بہت سارے اختر حسین ہمارے جوان بیٹھے ہوئے پھر والاگر کہ کوئی ایک بات یا اس اسمبلی میں بولا جائے جب ہمیں آپ شرافت سے نہیں چھوڑے ہوگے ابھی یہ بات غیر پارلیمانی پھر آپ کہو گے کیونکہ اس لیے کہ جب میں بات کرتا ہوں اب اگر مجھے تسلی سے چھوڑ دیتے تو شاید میری بات بھی ختم ہو جاتی اختر حسین کی بات بھی ختم ہو جاتی زہور جان کی بات بھی ختم ہو جاتی سب لیکن اس کے دوران یہ مسلسل اٹھتے رہے ہمارے اس باتوں میں انٹرپٹ کرتے رہے اور اس لیے بات تبیل کرتی جناب چیرمن صاحب کچھ باتوں کو میں اس لیے اس فورم پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ اقیتی برادری صاحب ہمارے بھائی ہے لیکن ان کے ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ کچھ ہماری برادری کے لوگ بھی ان کے ساتھ رشتداریاں ایک منٹ میں اسمبلی کے فلور پہ ان کے ساتھ رشتداریاں اس لیے ہیں ان کے کہ اس قالومی میں بیٹھ کر وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں رشتداریاں ان کے ساتھ ہماری برادری کے ہمارے مذہب کے لوگ اور پھر انہی کے کہنے پہ وہ جو قوارٹر ان کے وہاں پہ ریائشی سکیم قبضے ہو رہے ہیں ان کے قبرستان قبضے ہوئے اس طرح یہ پچیس لاکھ بھی جناب سپیکر جو ہے اس طرح جو ہے سیاسی رشوت کے نظر ہو گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ دو چار لفظ میں اس لیے بولوں گا بعد میں ہمارے دوسرے دوست بات کریں گے کہ پرانے پی ایس ڈی پی میں اپوزیشن اس لیے چیختیں چلاتے رہے جناب سپیکر صاحب کہ یہ پی ایس ڈی پی جو ہے یہ پی ایس ڈی پی لیپس ہونے والا ہے بلکل آج ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی میں اٹھ کر الفن کہے کہ اس پی ایس ڈی پی کا جو دوہزار اٹھارہ انیستہ کتنے فیصد لیپس ہوئے ہیں میرے خیال میں پچاس سے زیادہ فیصد اس کے لیپس ہو چکے ہیں اور آنے والا پی ایس ڈی پی جو بننے جا رہا ہے اس میں بھی اس میں بھی اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو دور رکھ کر ہم کوئی پی ایس ڈی پی بنائیں گے ہم اس کو اس حیوان سے منظور کرائیں گے میں آج جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب اس حیوان میں آپ کو یہ بات آپ کے ذرنشین کرانا چاہتا ہوں کی جناب چیرمن صاحب آنے والا اگر پی ایس ڈی پی ہوگا اس میں اگر اپوزیشن اس طرح نظر انداز ہوگا میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی پر نہیں چلے گا اس دن اور یہ اسمبلی میں ہمیشہ جنگ رہے گی یہ اسمبلی کے اندر بھی جنگ رہے گی وہ اسمبلی کے باہر بھی جنگ رہے گی وہ عوامی جنگ ہوگی عوام کی عقوق کی جنگ ہوگی اگر بلوچستان کی آدھی آبادی کو آدھی آبادی کو بلوچستان کی اگر ترقی سے آپ دور رکھنا چاہتے ہیں اگر ان کو ڈیورٹمنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہماری تعلیم اپنا صحت کی امرجنسی ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک لیڈی زورت پولان میڈیکل کالیج میں ایک مریض کو ایک چادر پر رکھ کر کھینچ رہی ہے وہاں پر اس جو ہے صحت کی امرجنسی میں وہاں پر اسٹریچر نہیں ملتا ہے اور حرب اور روپے جو ہے آپ اس ایلت پر خرچ کر رہے اور گزشتہ دنوں جو ہے شیخ زید اسپیٹل میں ایک شخص اس لیے جو ہے موت کی نظر ہو گیا کہ وہ زرخوانی کی وجہ سے وہاں پر آگیا سردار صاحب پانی نہیں پیا جا سر اور ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ایک منٹ ان کو اجازت ہے وہ میرے خال میں وہ کیا کہتی ہے وہ جی علیک صاحب اب بس پسر کھلے سنان بھائی بھی بات کرنی چھوٹی سی بات میں کنکلٹ کر لیں صحت کے حوالے سے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اسٹریچر کے بجائے اس کو کھنبل پہ کینچ کر جو ہے اس کو کسی وارڈ یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے تو یہ تمام وزیروں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ نواز کے وقفے پہ ہم وہ آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس کے بعد پھر آپ خود کہیں گے کہ بلوشتان کے وہ ایک مریض ہے بس مبارک کو پھر بھی آپ اس اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو آج پھر کم از کم آپ سب کو ماتم کرنی چاہیے ایسی حالت میں جب آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس اس اہل پر جس پہ رب اور روپے خرچ ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جونئر سے جونئر ترین ڈاکٹر جو ہے چیس اے پوسٹروں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ خوب پیسے کما رہا ہے اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جو ہے برمار ہے اور آپ کے شیخ زیدہ اسپیٹل میں ایک سرنج نہیں ملتا گزشتے دنوں ایک شخص نے زیر کہایا تھا جناب چیرمنٹ وزیر سیاد اس کا جواب دے وزیر سیاد آئے اس کا جواب دے کہ بیم سی میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ایک بڑڈ اس نے جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کے لئے سرنج لگ دی کہ ہسپیٹل میں یہ چیز نہیں ہے ہمیشہ ادھر چھل آتے ہیں چیختے ہیں کہ خدا کے لئے اور آپ ہم سنتے ہیں کہ آپ شائرہوں پہ جو ہے امرجنسی وہ بنا رہے تاں کہ وہ آپ ایکسیڈنٹ ہو آپ اپنے بڑے بڑے اسپیدالوں کو کچھ نہیں دے سکتے بہت میرا شکریہ خوش رہو یہ چیز آپ نے دیکھا پھر بھی آپ آج خوش نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں بلوشتان کی ار گلی ار کونے میں یہی آلت ہے پھر آپ خوش ہوتے جاؤ ایکس ڈی